خواتین میں ہڈیوں کی بیماری مردوں کے مقابلے میں عام طور پر زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا ایک لائف سٹائل ہے خواتین کا ایکسرسائز ویرہ نہ کرنا اور بیلنس ڈائیٹ کا نہ ہونا کوئی چھون میں وزن کی زیادتی ہونا یہ سارے مسائل ہیں جو خواتین میں مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں اور ہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر ابراہیم فاروق پاشا ہے اور میں آرثوپیڈک سپائن سرجن ہوں اور میری کوالیفیکیشن ایف سی پی ایس آرثوپیڈک سرجری اور فیلو شپین سپائن سرجری ہے حالی میں میں آرمی سے ریٹائر ہو کے سیول میں میں نے کام شروع کیا ہے وہاں پر میں مختلف ہسپتالوں میں سپائن سرجری کرتا رہا ہوں اور آج کل میں حمید لطیف ہسپیٹل نیشنل ہسپیٹل اور نصیر ہسپیٹل میں بیٹھتا ہوں آج ہم خواتین کی ہڈیوں کی بیماریوں کے بارے میں کچھ وضاحت کریں گے خواتین میں ہڈیوں کی بیماری مردوں کے مقابلے میں عام طور پر زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا ایک لائف سٹائل ہے خواتین کا ایکسرسائز ویرہ نہ کرنا اور بیلنس ڈائیٹ کا نہ ہونا کچھ ان میں وزن کی زیادتی ہونا یہ سارے مسائل ہیں جو خواتین میں مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں اور خاص طور پر بڑتی ہوئی عمر کے ساتھ یہ مسائل بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ ان کے ہارمونز میں کچھ ایسی چینجز آتی ہیں پنتالیس یا پچاس سال کے بعد کہ ان کا جو ہڈیوں میں طاقت ہے یا جو کیلشیم ہے وہ بہت جلدی گھرنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ان کی ہڈیاں ساری ہی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس میں خاص طور پر جو کمر کی ہڈیاں ہیں یا مہرے ہیں وہ بہت کمزور ہو جاتی ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ کسی مائنر وزن اٹھانے سے یا صرف آگے جھکنے سے یا ہلکا پھلکا گرنے سے ہی ان کے کمر کے جو مورے ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے پھر ان میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے یا آہستہ آہستہ سپائن جنسی ہے وہ آگے کائفوسیز کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بڑھاپے میں بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے ٹیومر ہو گیا اور بیماریاں ہوتی ہیں جو زیادہ عام ہوتی ہیں ان کا اس کے علاج کے لیے جب ایسا درد ہو خواتین کو جو عمر میں تھوڑی بڑی ہیں تو ان کو کسی سپائن سرجن کے پاس جانا چاہیے جب وہ آپ سپائن سرجن کے پاس جاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو آپ پوریشن کریں گا وہ آپ کو کوئی دوائیاں دے سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو کیلشیم انٹیک کوئی مسلز کی ایکسرسائزز وغیرہ وہ بتا سکتے ہیں لیکن اگر فرض کیا کہ کوئی مہرہ ایسا ہے جو آپ کو تنگ کر رہا ہے اور وہ ٹوٹا ہوا ہے یا بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے تو اس کے لیے سپیشل ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس میں ہم ایک سلائیڈ ڈال کے اور اندر اس مہرے میں بون سیمٹ انجیکٹ کر جاتے ہیں جو کہ ایک نارمل آپریشن کی طرح نہیں ہوتا اس کی کوئنسین وغیرہ نہیں ہوتا اور اس سے درد کا بہت زیادہ آرام آ جاتا ہے مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں ابھی مرہم ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے دو ہزار سے زائد سپیشلز ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں مرہم یا ویڈیو کال کے لیے